وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على مل نبی بعد اما بعد محترم ناظرین دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے اس تعلق سے ہم سماعت فرما رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دنیا کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح واضح کر کے رکھ دیا بتلا دیا ہے اسی طرح سے آدمی اگر دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تو دنیا کی محبت اس کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے اس کی ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث ترمید شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا وِعِبَانِ جَائِ آنِ اُرْسِلَا فِي غَنَمِن بِعَبْسَدْا لَحَبْ دو بھیڑیے بکریوں کے ریور میں جا کر کے بکریوں کے ریور میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا نقصان آدمی کو مال کی محبت دین میں پہنچاتی ہے اور جاہو منصف کی محبت دین میں پہنچاتی ہے یعنی آدمی اگر دنیا میں جاہو منصف کا بھوکھا ہو جائے آدمی اگر دنیا میں رہ کر کے مال کے پیچھے پڑا رہے تو یہ مال کی محبت یہ منصف کی محبت آخرت کو تباہ کر دیتی ہے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور دین کو بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہے دنیا سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی حدیث رواہ ترمیدی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ علیہ وسلم ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے جب تک دنیا میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دنیا سے کیا تھا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر والوں نے درگاتار تین دنوں تک جو کی روٹی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی یہ تعلق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے حضرت اروہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ انہا کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنتے ہیں حدیث ان اروہتا ان عائشہ انہا قالت واللہی ابن اختي انہا کنا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثة اہلہ في شہرین وما اوقد في ابيات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار فقلت يا خالہ ما كان يعیشكم قال الاسودان التمر والما الا انہا قد كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار وکانت لہم منائے وکانوا يرسلونا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البانیہ فیسقینا رواہ البخاری فی کتاب الحبہ بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیث اروہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اروہ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھانجے اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم چاند دیکھتے تھے پھر چاند دیکھتے تھے پھر چاند دیکھتے تھے دو دو مہینے میں تین تین چاند دیکھ لیا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہ تک نہیں جلتا تھا دو دو مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے کھانا نصیب نہیں کہتے ہیں یا خالہ ما کھانا یعشکم گزر کیسے ہوتا تھا گزر بسر کیسے ہوتا تھا کیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا فرماتی الاسودان التمر والما خجور اور پانی کے ذریعے سے گزر بسر ہوتا تھا دو دو مہینے تک گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا ایسے لوگوں کے لئے یہ حدیث دعوت فکر دیتی ہے ایسے لوگوں کو جو حلال و حرام کی تمیزنی کرتے ہیں مال پر مال جمع کیے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہ نہیں جل رہا ہے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں صرف خجور اور پانی کے سہارے سے زندگی گزر رہی ہے کس قدر افسوس ہے ایسے لوگوں کے لئے جو مال کمائے جا رہے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے اس کے بعد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتی ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پڑوسی ان کے یہاں کچھ جانور تھے جو دودھ دیا کرتے تھے وہ دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ میں بھیجا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے ہم سب بھی پیا کرتے تھے یہ معاملہ تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا وی زندگی سے اور ایک حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھوک کی شدت کس طرح سے ہوا کرتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے حدیث وَعَنْ سِمَاكِ بِنِ حَرَبٍ قَالَ السَّمَيْتُ النُومَانَ بِنِ بَشِیرِ قَالَ عَلَسْتُمْ فِي تَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِیْتُمْ وَإِنِّي لَقَدْ رَعَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَعُ بِهِ بَطَنَهُ رواہ الترمذی فی آبواہ بِ زُهُد تنمیدی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیث سماق بن حرب وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کہ آج تمہارے پاس کھانا موجود نہیں ہے پانی موجود نہیں ہے جو چاہتے ہو کھا لیتے ہو جس طرح سے چاہتے ہو پی لیتے ہو جبکہ میں نے جبکہ میں نے لقد رعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی بھوک کی وجہ سے وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَعُ بِهِ بَطَنَا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے جھوک کر کے چلتے تھے اور پیٹ بھرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ردی خجور بھی مویاں سر نہیں ہوا کرتی تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے آج تم لوگ جو چاہو جیسے چاہو کھا لیتے ہو پی لیتے ہو حیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا معاملہ تھا حدیث وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ادھ تجا النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حصیر وقد اثر في جنبی فقال بابی وامی یا رسول اللہ لو کنت آذنتنا ففرشنا لکا علیہ شيئا یقیق منہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی والدنیا انما انا والدنیا کا راکب استظل تحت شجرت انما راہا وطارہ کہا رواہ ترمزی فی ابواب الزہد ترمزی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث عیتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کیسی تھی کھانا پینا کیسا تھا سونا کیسا تھا گدے کا کیا معاملہ تھا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں اٹھتے ہیں تو چٹائی کے نشانات پیٹ پر صاف نظر آتے ہیں حیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان لو کنت آذنتنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے لئے گدہ بنوا دیں تاکہ کم سے کم آپ کے دسمِ اتحر پر نشانات تو نہ پڑے سونے کی وجہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا عبداللہ مالی و الدنیا مجھے دنیا سے کیا مطلب انما انا و الدنیا کا راکب میری اور دنیا کی مثال اس سواری کی طرح ہے استذلہ تحت شجرہ جو سوار سفر کرتا ہے سفر کرتا ہے جب تھک جاتا ہے تو درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے آرام کرتا ہے اور پھر جب طاقت ملتی ہے پھر جب سستا لیتا ہے تو پھر سفر کو آگے بڑھانے کے لیے اس سایہ کو چھوڑ دیتا ہے اور منزلِ مقصود کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ دنیا تو ایک مسافر کے لیے سفر خانہ ہے سفر کرنے کی جگہ ہے یہاں پر گدہ بنوا کر کے کیا فائدہ ہوگا آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے ایک مومن کے لیے منزلِ مقصود موت کے بعد کی زندگی آخرت ہے کہ جنت اسے مل جائے دنیا کی زندگی کے تمام ایش و آرام کل قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لائے جائے گا جنہوں نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی کبھی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی چین و سکون سے زندگی گزری ہوگی لمحہ بھر کے لیے جہنم میں ایک ڈوبکی لگائی جائے گی اور جہنم کی آگ میں جب ایک ڈوبکی لگائی جائے گی تو ایک جہنم کی ایک ڈوبکی دنیا کے سارے ایش و آرام کو بھولا دے گی اور کرنے کی بات ہے جو جہنم کی ایک ڈوبکی دنیا کے سارے ایش و آرام کو بھولا دے اس شخص کا کیا حال ہوگا جسے جہنم ہی میں رہنا ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے حدیث وَعَنَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُؤْتَا بِعَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنِيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَتًا ثُمَّ يُقَالُ اللَّهُ يَبْنَ آدَمَ هَلَ رَعَيْتَ خَيْرًا قَتْ هَلْ مَرَّ بِكَ نَائِمٌ قَتْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي وَيُؤْتَا بِعَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنِيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُسْبَغُ صَبْغَتًا فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُقَالُ يَبْنَ آدَمَ هَلَ رَعَيْتَ بُؤْسًا قَتْ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَتْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَتْ وَلَا رَعَيْتُ شِدَّةً قَتْ رواہ مسلم فی کتاب صفات المنافقین مسلم شریف کی حدیث ہے عجیب حدیث ہے دنیاوی آرام کو جو لوگ آخری آرام سمجھتے ہیں آخرت کے تعلق سے بھولے بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کو یہ حدیث بار بار پڑھنی چاہیے بار بار سننی چاہیے کہتے ہیں کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک جہنمی کو لایا جائے گا جن کی دنیاوی زندگی عیش میں گزری ہوگی آرام میں گزری ہوگی سکون میں گزری ہوگی چین میں گزری ہوگی اتمنان میں گزری ہوگی دنیا میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی لایا جائے گا جہنم کی ایک ڈبکی لگائی جائے گی ایک مرتبہ جہنم میں ڈال کر اٹھا لیا جائے گا پوچھا جائے گا یابن آدم بتا کیا تم نے دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی کیا دنیا میں تم نے کبھی کوئی آرام پایا تھا سکون پایا تھا وہ شخص جن کی مکمل دنیاوی زندگی آرام میں گزری ہوگی عیش میں گزری ہوگی جہنم کی ایک ڈبکی کھانے کے بعد کہے گا پروردگارہ اللہ کی قسم میری دنیا کی زندگی مصیبت میں گزری ہے پریشانی میں گزری ہے بے چینی میں گزری ہے بے قراری میں گزری ہے میں نے دنیا میں کبھی سکون کو نہیں دیکھا ہے میں نے دنیا میں کبھی بھی چین کو نہیں دیکھا ہے میں نے دنیا میں کبھی بھی اتمنان کو نہیں دیکھا ہے حالانکہ یہ وہ شخص ہوگا جن کی دنیاوی زندگی آرام میں گزری ہوگی قرآن و حدیث کے خلاف گزری ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے گزری ہوگی جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کے سارے آرام کو بھلا دے گی وَيُوتَا بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوْسَن فِي الدُّنْيَا مِنَ حَدِلْ جَنَّم ایک اور شخص کو لائے جائے گا جن کی دنیاوی زندگی مصیبتوں میں گزری ہوگی پریشانیوں میں گزری ہوگی بے چینیوں میں گزری ہوگی بے قراریوں میں گزری ہوگی رات کا کھانا ہے تو صبح کا کھانا نصیب نہیں صبح کا کھانا ہے تو دوپہر کا کھانا نصیب نہیں دوپہر کا کھانا ہے تو رات کا کھانا نصیب نہیں پانے کے لئے سے اسی کپڑا نہیں دنیاوی مصیبتیں برداشت کر کے ان کی دنیاوی زندگی گزری ہوگی لیکن شریعت کا دامن نہیں چھوڑا ہوگا طریقہ رسول کو اپنی زندگی سے نہیں جانے دیا ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور طریقہ رسول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی ساری پریشانیوں کو اپنا لیا ہوگا لیکن طریقہ رسول کو نہیں چھوڑا ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار کر کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی ایک ڈبکی لگا کر کے اسے جنت سے نکالا جائے گا کہا جائے گا پھر پوچھا جائے گا یابن آدم حل رعائیتا حل رعائیتا شدتا قط حل مر ربی کا موسن قط کہ اے آدم کی اولاد بتا تو جو دنیا کی زندگی گزار کر کے آیا ہے کیا تم نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ کو دیکھا تھا کبھی بے چینی کو دیکھا تھا کبھی بے قراری کو دیکھا تھا کبھی مصیبت کو دیکھا تھا کبھی پریشانی جھیلی تھی وہ شخص جن کی دنیاوی زندگی مصیبتوں ہی میں گزری ہوگی پریشانی ہی میں گزری ہوگی بے چینی ہی میں گزری ہوگی جنت کی ایک ڈبکی کھانے کے بعد دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا اور قسم کھا کے کہے گا لا والا یاربین اللہ کی قسم میری دنیاوی زندگی بے چینی میں نہیں گزری ہے بلکہ میری دنیاوی زندگی عیش میں گزری ہے آرام میں گزری ہے اتمنان میں گزری ہے میں نے دنیا میں کبھی بھی بہت چینی کو نہیں دیکھا ہے میں نے دنیا میں کبھی بھی مصیبت کو نہیں دیکھا ہے حالانکہ یہ وہ شخص ہوگا جن کی دنیاوی زندگی مصیبتوں میں گزری ہوگی پریشانیوں میں گزری ہوگی محترم ناظرین غور کرنے کی بات ہے کہ جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کے سارے عیش و آرام کو بھولا دے گی اور جنت کی ایک ڈب کی دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھلا دے گی کس قدر نادان ہیں وہ لوگ جو دنیا کے آرام کے چکر میں پڑھ کر کے آخرت کے آرام کو بھلا دیتے ہیں جبکہ آخرت میں جہنم کی ایک ڈب کی دنیا کے سارے آرام کو بھلا دے گی قسم کھا کر کے کہے گا پرودگارہ میں نے تو دنیا میں سکون کو دیکھا نہیں ہے چین کو دیکھا نہیں ہے قرار کو دیکھا نہیں ہے اسی طرح سے دنیا کی حقیقت کیا ہے آخرت کی مقابلے میں آدمی مال مال کرتے رہتا ہے مال کے پیچھے پڑھ کر کے آخرت کو تباہ کرتے رہتا ہے قبر کی تنہائی میں چاہے مالدار ہو چاہے محتاج ہو قبر کی تنہائی میں اگر کوئی چیز جائے گی تو انسان کا وہ نیک عمل ہوگا جو جائے گا مال دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا حدیث رواہ البخاری في کتاب الرقاق بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث ریعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے یتبع المیت ثلاث تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں تین چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں میت کے ساتھ جاتی ہیں فیرجیو اتنانے ویبقا واحد تین چیزیں جو میت کے ساتھ جاتی ہیں میت کا مال ہوتا ہے میت کے گھر والے ہوتے ہیں اور میت کا عمل ہوتا ہے دو چیزیں قبر تک جاتی ہیں قبر کے اندر نہیں جاتی ہیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز جو قبر کے اندر جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرجیو اہلہو ومالہو مرنے والے کا مال لوٹ کر کے واپس آ جاتا ہے جنازہ جس کھٹیے کے اوپر رکھ کر کے آدمی جنازے کو لے جاتا ہے مرنے والے کا مال واپس آ جاتا ہے مرنے والے کے گھر والے اسے دفنا کر کے اس پر مٹی ڈال کر کے آ جاتے ہیں وَيَبْقَ عَمَلُ مرنے والے کا عمل باقی رہتا ہے قبر کی تنہائی میں ساتھ اگر دیتا ہے تو عمل ساتھ دیتا ہے مالدار ہو یا محتاج ہو قبر کے اندر جانا ہے تو میت کا عمل ہی جانا ہے مال نہیں کام آنے والا ہے وہاں پر گھر والے کام نہیں آنے والے ہیں فَآدمی کو دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے کہ قبر کی تنہائی میں آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہاں پر کونسی چیز کام آئے گی اس فکر میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے چاہیے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فر فرمایا تھا کہ آدمی مال مال کرتے رہتا ہے مال جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے حالانکہ آدمی کا کونسا مال مال ہے دنیا میں خدیث رواہ مسلم فی کتاب الزہد مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال کے چکر میں بندہ دنیا میں مال جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے مال کے پیچھے پڑا رہتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کا مال آدمی کا مال ہوتا ہے آدمی نے جو کھایا کھا کر کے ختم کر دیا سے دنیا کے اندر آدمی نے جو پہنا ہے یہ آدمی کا مال ہے پہن کر کے اسے پرانا کر دیتا ہے وہ سیدھا کر دیتا ہے یا پھر آدمی دنیاوی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے غریبوں کا خیال کرتا ہے مسکینوں کا خیال کرتا ہے بیواؤں کا خیال کرتا ہے اللہ کی راہ میں بے دریگ خرچ کرتا ہے فقتنا تو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں آدمی مال دیتا ہے اور مال جب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب وہاں پر جمع کر کے رکھتا ہے آخرت میں دینے کے لئے کہتے ہیں آدمی مال مال کرتے رہتا ہے تین ہی قسم کے مال ہیں جو آدمی کے ہیں جو کھایا ختم کر دیا دنیا کے اندر جو پہنا ختم کر دیا دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں دیا تو مرنے کے بعد وہاں پر ملے گا آگے فرماتے ہیں وَمَا سِوَ ذَالِكَ فَهُوَ ذَاہِبُن وَتَارِقُوا لِنَّاسِ اس کے بعد جو آدمی مال چھوڑ کر کے جاتا ہے چھوڑنے والے کا مال نہیں ہوتا ہے وہ مال تو ترکے میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ تو زندہ رہنے والوں کو وہ مال ملتا ہے مرنے کے بعد یہ مجھے چاہیے یہ مجھے ہنستہ چاہیے وہ مجھے ہنستہ چاہیے یہ تو زندہ رہنے والوں کے درمیان وہ جھگلے کا سبب بنتا ہے وہ بٹوارے کا سبب بنتا ہے آدمی کا مال رہتا کہاں جب آدمی مر جاتا ہے تو آدمی کا مال وہ نہیں رہتا ہے تو دنیا کی حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے واضح فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایمان قبول کرتے ہیں کیا معاملہ تھا اس کے باوجود بھی ایمان کو نہیں چھوڑا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث رواہ مسلم فی کتاب الزہد مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیث خالد بن عمر ہے وکاتے ہیں کہ میں نے اتبا بن زکوان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِيَ سَبْعَةِ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں میں ساتھوں شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں میں ساتھوں شخص تھا ہمارا معاملہ کیا تھا ایمان لانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ہمارے رہنے سہنے کا انداز کیا تھا فرماتے ہیں وَمَا تَعَمُنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبُلَةِ ہمیں بھوک لگتی تھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا کیا کھاتے تھے وَمَا تَعَمُنَا إِلَّا وَرَقُ الْحُبُلَةِ کانٹے دار درخت کے پتے کھاکھا کر کے ہم پیٹ کو بھرا کرتے تھے یہ معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کے بعد وہ جانتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں راجاتی ہے کہتے ہیں حَتَّا قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ کانٹے دار درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے ہماری باچیں چھل گئی تھیں ہمارے گلیں چھل گئے تھے یہ معاملہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا تھا دنیا کی حقیقت کو جانا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لئے دنیا کیا ہے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا حدیث وَعَنَا بِحْرَيْتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہو قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الدُّنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّةُ الْكَافِرُ رواہ مسلم في کتاب الزُهُد مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدُّنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے اور کافر کے لئے جنت ہے جس طرح سے ایک قیدی خود سے کھا نہیں سکتا ہے پی نہیں سکتا ہے جہاں چاہتا ہے جا نہیں سکتا ہے جیسے چاہتا ہے کر نہیں سکتا ہے قید کھانے کا نگہبان نگران جیسے ہی چاہتا ہے ویسے ہی وہ کرتا ہے من کے مطابق کچھ نہیں کر پاتا ہے اسی طرح سے ایک مومن دنیا میں رہ کر کے خواہش کے مطابق کچھ نہیں کرتا ہے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے رب کا حکم ہوتا ہے یہ کام کرو تو مومن کرتا ہے یہ کام نہیں کرو تو چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتا ہے کہ کیوں رب نے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے سے منع کیا ہے الدُّنیا سِجْنُ الْمُؤْمِنُ وَجَنَّتُ الْكَافِرِ دُنیا مومن کے لیے قید کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے لہٰذا دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ایک مومن کو ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے اور آخرت کی تیاری میں زندگی گزارنی چاہیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبرک و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما پرودگارم موت کے بعد کی زندگی کو ہمارے لیے آسان بنا دے سہل بنا دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی